میرا نام محمد علی ہے اور ویسے میں میکینیکل انجینئر ہوں پہلے میں جوب کرتا تھا آئل این گیس فیلڈ میں رویس ایک جگہ ہے یو اے ای میں بارڈر کے پاس جہاں پر میں از ای فیلڈ انجینئر ہائر ہوا تھا now how i came to dean میں کیا شروع سے دین میں ہوں کیا میں شروع سے اس طرح ٹاکس دے رہا ہوں نہیں میں دوہزار سات میں جب میری عمر تقریباً بیس سال تھی انیس بیس سال تھی تو تب میں نے قرآن پڑھا تھا سب سے پہلے زندگی میں پہلی بار میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا تھا اس سے پہلے اسلامیات میں کبھی کبھی سورہ اخلاص کبھی سورہ قریش اس طرح جو سلیبس میں تھا وہ پڑھا تھا تو وہ پڑھا میں نے کس طرح سا قرآن کہ i was going through a very tough phase بہت issues تھے میری لائف میں اس time جب میں انیس بیس سال کا تھا اور پڑھائی میری بڑی بری جا رہی تھی انجینئرنگ جو ہے بڑی مشکل ہوتی ہے تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں final exam میں fail نہ ہو جاؤں مجھے بڑا ڈر تھا میرے پہ بڑا stress تھا کہ میں fail ہو گیا تو parents کیا کہیں گے اور پھر degree late ہو گئی تو میں کیا کروں گا بغیرہ بغیرہ تو اس سے ٹھیک دو مہینے پہلے جب میں ان سوچوں میں گموں نا ٹھیک اس سے دو مہینے پہلے ایک عجیب واقعہ ہوتا ہے اور it was as if کہ یہ واقعہ ظاہر ہے planned تھا ہر چیز planned ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ knows اللہ new کہ میرے پہ یہ phase آنا ہے down phase i'll be sad میں سوچوں میں گم ہوں گا overthinking کر رہا ہوں گا بہت worried ہوں گا اور بھی بڑا کچھ پڑائی کے علاوہ بھی بڑا کچھ چل رہا تھا تو ٹھیک دو مہینے پہلے کیا واقعہ ہوتا ہے کہ میرا ایک دوست جو کہ مولوی ہے اس time میں مولوی نہیں ہوں لیکن میرا دوست جو same floor پہ رہتا ہے ہاستل میں رہتا تھا میں جی آئے کے میں ہاستل لائی بڑی زبر دست ہے جی آئے کے کی تو ہمارے single rooms ہوتے تھے ہاستل میں تو میرے ہی floor پہ آگے جا کے ایک لڑکا تھا نوید نام تھا اس کا اب ماشاءاللہ وہ پی ایش ڈی ڈاکٹر ہے یوکے میں ہوتا ہے پڑھاتا ہے وہ کافی اچھی انیورسٹری میں پڑھاتا ہے تو وہ مجھے دروازے کو ناک کرتا ہے میں usually مولویوں کو آوائٹ کرتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے کہ مجھے یہی تھا کہ یار یہ لوگ ایسے ہی آ جاتے ہیں دروازہ ناک کرتے ہیں اور خیر میں دروازہ کھولتا ہوں تو باہر دیکھتا ہوں وہ کھڑا مسکرار ہے اور کہتا ہے کہ علی بھائی یار آو بک فیر لگا ہے وہاں پہ چلتے ہیں تو میں آپ کو کوئی بک گفت دینا چاہتا ہوں تو اب میں نہ تو کر نہیں سکتا وہ سامنے کھڑا ہے بندہ کیسے نہ کرے تو میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں میں اور وہ بک فیر پہ گئے اور وہاں وہ مجھے ایک اسلامک سٹال پہ لے جاتا ہے اور میں بڑا حیران ہوتا ہے یار یہ مجھے کیا بک گفت کرنا چاہتا ہے تو خیر اسلامک بک سٹال پہ لے جا کے قرآن پکڑتا ہے ٹرانسلیشن والا اور مجھے کہتا ہے کہ یار علی میں آپ کو قرآن گفت کرنا چاہتا ہوں ٹرانسلیشن کے ساتھ اردو ٹرانسلیشن تھی مجھے ابھی تک یاد مولانا مدودی کی تھی وہ اس ٹائم پہ ٹرانسلیشن ظاہر ہے وہ سٹال غالباً انہی کا لگا ہوگا جماعت اسلامی کا اینیوے وہ مجھے وہ گفت کرتا ہے کہ یہ اردو کی ٹرانسلیشن آپ پڑھو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے لیکن اس ٹائم چونکہ میری وہ کانشیس برت نہیں ہوئی ہوئی میرا وہ دروازہ نہیں کھلا ہوا دل کا اور میں ریسیپٹیو نہیں ہوں اس چیز کے لیے تو میں نے وہ ہی کیا جو ایک روایتی مسلمان کرتا ہے میں نے قرآن پکڑا قرآن کو چوما بڑا عدب سے غلاف میں بند کیا کمرے میں آکے اور سب سے اوپر رکھ دیا برکت کے لیے کہ چلو اب جنات نہیں آئیں گے کمرے میں کیونکہ رات کو ڈر لگتا تھا ہوسٹل روم میں تو مجھے تھا کہ اب میں نے قرآن اوپر رکھ دیا تو لہٰذا یہ کیا میں نے قرآن کے ساتھ یہ ٹھیک دو مہینے بعد اچانک ایک ایسا ایونٹ ہوا کچھ ایسا کیسے احلات ہوئے کہ میرے ذہن میں آیا کہ یار قرآن دیا تھا کسی نے تو چلو قرآن کو پگڑتے ہیں تھوڑا سا پڑھ کے دیکھتے ہیں یہ آخر ہے کیا کیونکہ میں نے بچپن سے سنا ہے قرآن میں بڑا سکون ہے قرآن میں بڑا سکون ہے تو چلو تھوڑا ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ کیا کہتا ہے تو بس میں نے اسی حالت میں غم کسی حالت میں میں نے قرآن کو اٹھایا اور میں نے اس کو صاف کیا غلاف کو غلاف کھولا قرآن کھولا اور رینڈم لی کھولا مجھے نہیں پتا تھا مجھے نہیں پتا سورہ بکرا کیا ہے سورہ عمران کیا ہے میں بھول چکا بلکہ مجھے قرآن پڑھنا بھی بھول چکا تھا اتنی شرمندگی مجھے ہی کہ مجھے تو عربی صحیح سے پڑھنی بھی نہیں آ رہی کیونکہ ظاہر ہے کہ پانچ چھ سال ہو گئے تھے قرآن کو پڑھے ہوئے یا کھولے ہوئے میں تو اپنی دھن میں مگن تھا یونیورسٹی جا کے بندہ ویسی ہواوں میں اڑتا ہے کہتا ہے نا کہ ہم ماباب سے چھٹکارہ مل گیا اب تو میں سب کچھ کروں گا میں بھی اسی دھن میں تھا اڑ رہا تھا اور ہوسٹل لائف تھی کوئی دیکھنے والا نہیں تھا تو ہم تو کانسٹس میں بھی جاتے تھے سب کچھ کرتے تھے تو خیر اس دھن میں میں نے جب یہ غم کی حالت سے گزرا میں نے قرآن کھولا اور جو پہلی ورس قرآن کی میرے سامنے آئی ٹرانسلیشن کھولی میں نے ایک چلی میں نے کہا پڑھتے ہیں کہ قرآن میں کیا ہے پہلی جو ورس میرے سامنے آئی سورہ علی امران کی آئی that's why I love سورہ علی امران میں سورہ علی امران سے محبت کرتا ہوں شدید محبت کیونکہ سورہ علی امران وہ پہلی سورہ ہے جو میں نے پڑھی تھی اور سورہ البکرہ اس کے بعد میں نے پھر شروع سے ٹرانسلیشن پڑھنا شروع کر دی پہلی جو آیا میرے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ غم نہ کرو تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو اور میں حیران رہ گیا کہ میں غمزد حالت میں قرآن کھولتا ہوں اور پہلی جو آیت آتی ہے میرے سامنے وہ یہ ہے کہ غم نہ کرو تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو as if Allah is giving me a message وہ میرا پہلا انٹریکشن تھا قرآن سے اور conscious انٹریکشن تھا یعنی کہ شعوری انٹریکشن کسی نے زبردستی ڈنڈا مار کے نہیں پڑھایا تھا شعوری when the door of heart opened up جب دل کا دروازہ کھلا اور وہ چیز میرے اندر سراحت کرتی گئی کہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے تو پھر میرے اندر next question تھا who is a moment قرآن کہہ رہا ہے کہ غم نہ کرو تم کامیاب ہو تم ہی کامیاب ہو اگر تم مومن ہو وہاں سے مجھے یہ ریفلیکشن ہوئی کہ I need to research more I need to read this book more اور وہ دن اور الحمدللہ آج کا دن میں قرآن کا student بن گیا میں نے کہا قرآن میں نے سمجھنا ہے قرآن کو میں نے مزید پڑھنا اور پھر اس دن کے بعد میں نے ایک روٹین بنانے کی کوشش کی اور اللہ کے فضل سے تقریباً مہینے بعد رمضان آ گیا اور رمضان ایک ایسا مند تھا آپ کو بتا ہے کہ اس میں ہر کوئی نمازی بن جاتا ہے رمضان مسلم جنہیں ہم کہتے ہیں جو نئی بھی پڑھتا وہ بھی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو ہم بھی ایسے ہی تھے تو اس میں مزید مجھے استقامت ملی میں نے پانچ وقت نماز پڑھنا شروع کر دی اور میں نے ساتھ ساتھ قرآن پڑھنا شروع کر دیا اب جیسے جیسے میں قرآن پڑھتا گیا میں ڈیلی ایک ٹائم رکھتا تھا سر سے مغرب کے دربیان مجھے ابھی تک یاد ہے اور اس دوران جو مرضی ہو جائے اللہ نے مجھے کنسسٹنسی دے دی تھی میرے دوست اس ٹائم کرکٹ کھیلتے تھے باہر ہاسٹل کے باہر ایک روڈ تھی وہاں کرکٹ کھیلتے تھے وہ بلاتے تھے کرکٹ کھیل لو آ جاؤں میں کہتا تھا نہیں میں قرآن پڑھنا اور میں آئی وز امیزد کہ مجھ جیسا کیرلیس بندہ ہی کیسے کر سکتا ہے کیا قرآن نے مجھے اتنا چھو لیا ہے میرے دل کو کہ میں کرکٹ چھوڑا ہوں قرآن کے لیے حالانکہ میں تو کرکٹ ڈائی ہارڈ فین تھا اس کو ہوا کیا ہے کہ اس ٹائم پہ تو کرکٹ سب کھیلتے ہیں تو یہ پتہ نہیں کیا کر رہا تو میں ڈیلی اس ٹائم پہ قرآن پڑھتا تھا کیونکہ مجھے یہی ٹائم پسند آیا اثر سے مغرب کے درمیان اب جیسے جیسے میں قرآن پڑھتا گیا یقین کریں کہ مجھے میرے questions کے answers ملتے گئے اور مجھے کچھ نہیں پتا تھا فرقے کیا ہوتے ہیں مجھے کچھ نہیں پتا تھا یہ کیا ہے سب کو اس translation کونسی اچھی ہے میں نے نہ کسی سے پوچھا کہ بھئی فرقہ واریت بڑی ہے کونسی translation پڑھوں نہ میں نے اس چیز کی فکر کی کہ تفسیر کونسی پڑھوں مجھے تو پتا نہیں تھا تفسیر ہوتا کیا میں نے تو بس ایک careless boy کی طرح قرآن اٹھایا اور میں نے random اس کی translation شروع سے پڑھنا شروع کر دی یہ بات میں جیسے جیسے آہستہ آہستہ مجھے opportunities ملی لوگوں نے ظاہر ہے کہ مجھ سے دوستی ہوئی کچھ لوگ کی انہوں نے علماء سے ملوایا پھر انٹریس مزید بلڈ ہوا پھر میرے سامنے ایک اور ڈومین کھلی پھر مجھے فرقہ واریت کا بھی پتا لگا کہ یہ بھی کوئی سائس ہے یہ بھی کوئی چیز ہے یہ بھی کچھ نام بنے ہوئے ان لوگوں کے وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں تو آہستہ آہستہ میری یہ جرنی جیسے جیسے بڑھتی گئی قرآن کے ساتھ تعلق مزید الحمدللہ مضبوط ہوتا گیا جنہوں نے پہلی بار مجھے بتا ہے اصول تفسیر کیا ہوتا ہے اور قرآن کی تفسیر کا مطلب کیا ہے اور قرآن کو ایکشل میں کس طرح سے سمجھنا ہے بٹ اینیوی قرآن کا جو بیسک میسیج تھا وہ ہر بندہ گراسپ کر لیتا ہے یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کیونکہ میں اس ایکسپیرینس سے گزراؤں میں نے کسی مدرسے سے نہیں پڑھا قرآن میں نے کسی سکالر سے قرآن نہیں پڑھا ہے لیکن بہت ضروری ہے اگر کوئی ٹیچر ہو اس سے پڑھ لیں تو یہ تو بہترین ہے اگر ڈیپت میں جانا ہے لیکن جو بیسک میسیج ہے نا قرآن کا بیسک میسیج کیا چار بیسک میسیج مجھے سمجھ آئے قرآن کے نمبر ون جب میں ایسی آیاز پہ پہنچتا تھا جس میں اللہ اپنا تعرف کرا رہا ہے تو اس میں مجھے تو کوئی راکٹ سائنس نہیں نظر آئی کہ مجھے تو سمجھ آ رہا تھا کہ اللہ تعالی کیا بتا رہا ہے اپنے بارے میں اور پھر دوسرا بیسک میسیج ہے آخرہ اکاؤنٹیبیلیٹی کونسپٹ آف ڈی آف ججمنٹ سچ ایس تھرٹیت پارہ کے آپ سورہ دیکھیں کتنی زبردست کتنی آئی اوپننگ سورہ الانعام کی دیکھیں سورہ الاراف کی آپ آیاز دیکھیں ڈی آف ججمنٹ کے حوالے سے تیسرا بیسک میسیج ہے رائٹس آف اللہ حقوق اللہ اور چوتھا بیسک میسیج ہے رائٹس آف پیپل یعنی حقوق اللہ بات تو یہ بیسک میسیج ہر کوئی گراسپ کر سکتا ہے کیونکہ میں نے گراسپ ہی الحمدللہ when I went through قرآن اس کے بعد کمپلیکسٹیز اور ظاہر ہے کچھ ایسے ٹاپکس آتے ہیں جن کے لیے آپ کو سکولرز کے پاس جانا ضروری ہے وصول تفسیر سمجھنا ضروری ہے to cut it short میرا یہ انٹریکشن قرآن سے ہوا اور میرا سفر جو ہے قرآن سے شروع ہوا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسے ٹینیجر جس کو کچھ بھی نہیں پتا اس نے قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھ کے اس سفر کو شروع کیا اور قرآن نے مجھے ایسی کنسسٹنسی دی ایسی کنسسٹنسی دی میں خود حران رہ گیا کہ مجھ جیسا ان کنسسٹنٹ بندہ جس سے کنسسٹنسی کبھی اچھیو ہی نہیں ہوئی میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں میں کھلنڈرہ سا ایک نوجوان تھا میں نہیں سوچ سکتا تھا میں کسی چیز میں کنسسٹنٹ ہوں گا لیکن قرآن کی شاید قرآن کی جو پاور ہے جس طرح وہ انسان کو اپنے آپ جوڑ لیتا ہے گلو کر لیتا ہے الحمدللہ میرے ساتھ وہ ہوا اور آہستہ آہستہ پھر مجھے عداب بھی آتے گے قرآن پڑھنے کے مزید کہ قرآن پڑھنے کے لیے بڑا ضروری ہے اور آپ دعا کرو اللہ سے کہ اللہ اس کو میرے سینے کا نور بنا دے اس کو میرے غم کا علاج بنا دے وغیرہ وغیرہ یہ میری ایک جننی میں نے آپ سے شیئر کی ہارٹ ٹو ہارٹ کہ this is what happened to me اور وہاں سے خوبصورت سفر شروع ہوا دوہزار گیارہ میں پھر یوت کلیب وجود میں آیا اور میں ون اف دی ارلیسٹ میمبرز میں سوال الحمدللہ اللہ کا کرم ہے اور پھر آہستہ آہستہ یہ دعا کا سفر شروع ہوا تو آج لوگ حیران ہوتے ہیں کہ آپ فل ٹائم دائی ہیں مطلب آپ کرتے کیا ہیں تو میں ہنے ہی کہتا ہوں کہ میں دعا ہی کرتا ہوں الحمدللہ اور جو مجھے اللہ نے جاب دی ہے teaching position وہ بھی دعا ہی ہے کیونکہ اس میں میں سیرہ پڑھاتا ہوں عقیدہ پڑھاتا ہوں قرآن کی translation پڑھاتا ہوں کیونکہ تفسیر پڑھانے کے تو ہم لائک نہیں ہیں تفسیر تو ظاہر ہے scholars ہی پڑھاتے تو ساتھ میں physics پڑھاتا ہوں O level کو O level اور A level کیونکہ میں Islamic school کا حصہ سکیلو سکول کا نام ہے تو یہ ہے ایک مختصرن میں نے آپ کو بتایا کہ this is my journey which started from the Quran